ہمارے گاؤں میں جب کوئی غلط ہی کرتا ہے تو اس کے گھر کے بڑوں اور بزرگوں سے بات کی جاتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائیں اگر اس کو اپنے بڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر پورا گاؤں میں اس کو ایسے سمجھاتا ہے کہ مرتے دم تک غلط کام کا خیال نہیں آتا ہو سکتا تم بڑی ہو اس کر کے اس لیے لیت کی میں بات کر رہا ہوں تم سے حاجی صاحب میں اس کہانی پر کیسے یقین کروں یہ کہانی نہیں ہے سچ ہے فیلحال تو صرف کہانی اور الزام یہ ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہیدر نے ایسی حرکت کی ہے ہماری شادی کو آٹھ سال ہونے والے ہیں اور آپ پہلے آدمی ہیں جو اس پر ایسا اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ ایسا ہوا تھا لیکن اس وقت ہوا تھا جب میں ہیدر کی زنگی میں نہیں تھی اور میرا ہیدر کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا میں ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے اور اگر ماضی کو یاد کر کے سزائیں دینا شروع ہو جائیں ایسے تو دنیا ہی ختم ہو جائے تمہارے مرد کا ماضی بہت گندہ بدبودار اور بد کردار ہیں مجھے آپ سے کوئی مزید اور بات نہیں کرنی پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جائیے دنیا میں صرف بیوی ایک واحد عورت ہوتی ہے جو اپنے مرد کو اس کی ماں سے زیادہ جانتی ہے تم بھی اپنے مرد کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہو مگر تیسے آدمی کے سامنے ماننے کو تیار نہیں اچھی طرح معلوم ہے تمہیں تمہارے مرد کا کردار کیا ہے آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں میرا شوہر ہے ایک اچھا انسان ہے اور آپ میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا کرنے کی کوشش مت کریں پلیز میری حیثائی زندگی لوگوں کو دیکھتے پرکتے اور سنتے گزری ہے انگریزی اور دو تو نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن لوگوں کے چہرے اور چہرےوں پر لگیں آنکھیں ضرور پڑھ سکتا ہوں اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہوتا تو اس وقت تمہاری آنکھ میں نمینی انگارے ہوتے میرے لیے کب کا نکال چکی ہوتی تم مجھے اس گھر سے ایک گھنٹے سے بیٹھ کر میری بات نہ سن رہی ہوتی کیوں سن رہی ہوں میری بات بولو اس لیے کہ آپ میرے گھر آئیوں ہیں اور میرے ماں باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی بات سننی چاہیے ہمیں ہماری ماں نے یہی سکھایا ہے کہ جو مرد عورت کا عزت نہیں کرتا ہے اپنی طاقت کا ناجائد فتح اٹھا کر اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے نہ وہ اچھا بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ باپ ہے نہ گھر والا ہے نہ ہی اچھا انسان وہ ایک درندہ اور ایسے درندے کو کھلا چھوڑنا تم اپنی طبیعت سے مجبور میں اپنی میں اس لڑکی سے ملنا چاہتی